موسیقی سب سے پہلے آپ سبی لوگوں کو میرا پیار اپنے نمزکار میرے نام جوتی کے نوٹیل میرے بلوک کا نام جوتی کے نوٹیل بلوک ابھی بلوک کی صورت ہو رہی ہے دس بجے سے سواگت کرتے ہوں آپ لوگوں کا نیپڑ گوھ سے جو کہ اترہ کھنکے اترہ کھا سے جلے میں پڑھتا ہے موسیقی بات کرتے ہیں آج میں بہت سوانی دھوپ آ رکھی ہے اور ہلکی ہلکی ہوایں بھی چل رہی ہے اور یہاں پر نکٹوں میں بھی آرام سے دھوپ سیکھ رہا ہے اور ننن جینا ابھی وہاں پہ کپڑے دھول رہے ہیں اور بلوک کی صورت اسی کارل سے دیر سے ہو رہی ہے کیونکہ ابھی تک نمی نے گھر کا کام کیا ہے سبھی لوگوں نے کھانا کھایا ہے تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ گھر کا کتنا کام ہوتا ہے صبح کی ٹائم پہ ساسو جینا جنگل چلی گئی لکڑی کے لیے اور ہمیں اوپر والے کمرے میں جاتے ہوں دیکھتے ہوں کہ پتی دیو کیا کر رہے کمرے میں اوپر دوستو یہ رہی ہے میری پتی دیو میری پتی دیو کچھ کافی کا کام کر رہے تھے ابھی تک تو جاتے اگر آج کل میری ویڈیو میں سبھی کمینٹس آ رہا ہے کہ آپ کی پتی دیو کیا کرتے ہیں تو پتی دیو سب کو بتا دو کہ میں کیا کرتا تھا میں مندر میں رہتا تھا اچھلی یہ ہوا تھا کہ میرے بھائی کی صادیتی اسی وجہ سے میں گھر آیا تھا اور میں مندر میں رہتا تھا اور جیسے کہ میں مندر سے آیا صادی کے لیے اسی ٹائم مندر کے پردان میں وہاں پہ دوسرا پندیت رکھ گیا اسی وجہ سے میرے کو ابھی تک مندر میں مل رہا ہے وہ ابھی تک میں گھری میں ہوں اور دیکھنے مندر کم ملتا ہے تو دوستوں یہ ہوا تھا میرے پتی دیو کی ساتھ اگر کسی لوگوں کے پاس مندر ہے تو کمینٹس میں جنرور بتانا کہ ہمارے پاس مندر ہے میرے حجمین چی کو ادھر بلا دینا اپنے مندر میں اور آج کل پتی دیو وہ جدہ تینسن کر رہے ہیں ہوتے ہیں ہر کسی لڑکے کو تینسن ہوتے ہیں اوپر سے نا ان کی تینسن میرے کو بھی ہوتی ہے سبھی لوگوں کو ہوتی ہے گھر والوں کو ہوتی ہے ساتھ سورج کو بھی ہوتی ہے تو دوستوں کسی کے کمینٹس یہ بھی آ رکھا تھا کہ آپ سورجی کہاں رہتے ہیں تو یہ بتا دو آپ پاپا جی رہتے ہیں اپنے جلدے چھوڑ کے دوسرے جلدے میں جیسے پیری لڑوال ہو گیا اور دوسرا جلدہ ہوا کہیں کہیں بھی بھوان ناغراجہ کا بھرمان کرتے ہیں بھوان ناغراجہ کے نام سے پیسے کماتے ہیں ادھر 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 جسے پیری لڑوال ہو گیا اپنے جلدے چھوڑ کے اور کسی کے کمینٹس یہ بھی آتا ہے کہ آپ دونوں کی لب میری جائے کہ ارینج میری جائے تو ہماری نے اکثر لب میری جائے لب میری جائے پتی دیو کی موسی کا گھر ہمارے گاؤں میں ہے یعنی کہ جہاں سے میرے مائکہ ہے تو پتی دیو نے وہاں سادھی میں آئی تا ہے اپنے بھائی کی سادھی میں تو پتی دیو نے میرے کو وہاں دیکھ دیا ہے وہ سمینے میں 9th کلاس میں تھی سو سے پہلے تو انہوں نے میرے کو ایک یعنی کہ ایک پترہ لکھ کے دیا یعنی کہ ایک چٹی لکھ کے دی انہوں نے اس میں لکھا تھا آپ لوگ کو بتا دوں گے میں کبھی میں نے منا کر دیا تھا چٹی پڑ کے میں نے منا کر دیا تھا تو اس کے بعد پتی دیو کا ایک دوست ہے اس کے پاس میرے نمبر تھا پتہ نہیں کہاں سے اس کے پاس میرے نمبر تھا تو پتی دیو کے دوست نے پتی دیو کو نمبر دے دیا ہے پھر دوسری دن پتی دیو کا پھون آگیا ہے میرے کو میں نے بات کر لیا ہے تو دیرے دیرے ہماری بات بڑھنے لگی اس کے بعد گھر والوں کو بھی پتہ چل گیا ہے بہت لامی کہانی ہے کیا بتانا میں نے ہلکی ہلکی بتا دیا تھوڑا تھوڑا اس کے بعد گھر والے بھی مان گئے ہیں جب منایا میں نے گھر والوں کو تک گھر والے بھی مان گئے ہیں پھر ہمارے سادھی ہو گئے ہیں میں نے تو زیادہ نہیں بتایا آپ لوگ کو تھوڑا ہی تھوڑا بتایا بڑا بڑا زیادہ میں کسی اور دن بتاؤں گی آپ لوگ کو جن جن کی لب میری جائے لڑکا ہو یا لڑکی ہو تو کمنٹس میں جرور بتانے کہ ہماری لب میری جائے اور ابھی نپتی دیو دھوپ میں آگے ہیں دھوپ سیکھنے کیونکہ اندھا بہت زیادہ ٹھنڈا ہو رہا ہے اور ٹومی بھی آرہا ہم سے دھوپ سیکھ رہا ہے ٹومی اوہ ننن جی نے ابھی تک بھی کپڑے دھول رہے ہیں یہاں پر ننن جی نے اتنے سارے کپڑے بھی دھول دیئے ہیں میں اسی کارن سے کپڑے نہیں دھول رہی ہوں کیونکہ جس میں نے چولہ بنائے تھا صبح کی ٹائم پہ اس میں نے میرا ہاتھ تھوڑا جل گیا تھا تو پانی میں درد ہو رہا ہے یہاں پہ لگ رہا ہے میرا ہاتھ یعنی کہ جل رکھا ہے بہت زیادہ درد بھی ہو رہا ہے پانی میں جب ہاتھ کو ڈال رہے ہیں یہاں پہ جو ننن جی نے کپڑے دھولے تھے ان کپڑوں کو نام اس گھر میں دھوپ میں سکانے ڈال رہے ہیں موسیقی 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 یہاں پہ ابھی پتی دیب ننن جی کو کتاب پڑا رہے ہیں اس بار ننن جی کا بورڈ ہے اور اٹھے ستاریخ سے بورڈ آن لوگا پیپر ہے موسیقی 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 اور ایک رنگال کی ٹوکھری بھی نکال دیا ہے دیکھو کتنی پیانی لگ رہی ہے اور یہ دونوں رنگال کی بنا رکھی ہے یعنی کہ ان کو ہاتھوں سے بناتے ہیں یہ پہاڑی ٹوکھری اور یہ پہاڑی سپا اب ان میں انکل جی کے لیے چائے بنا رہی ہے انکل جی کے گاؤں ہوئی ہے جہاں سے میرے مائی کا ہے تو میں انکل جی کے لیے چائے بنا رہی ہوں انکل جی نے کہا کہ تھوڑا بہت ملی چائے بنا دے تو میں انکل جی کے لیے چائے بنا رہی ہوں تو چلی دوستوں میں نے انکل جی کو چائے بھی دے دی پینے کے لیے جو میں نے آگی سمیں کہا تھا کہ گیڑے والا انکل آ رکھا ہے ہماری دنہ گیڑے کہتے ہیں اور کہیں جگہ کنڈی بھی کہتے ہیں اور جو میں نے سپا نکالا ہے اس سپے بھی نا ہم گوبر کی لپائے کریں گے لپائے کرنے سے نا یہ سپا ٹوٹتا نہیں ہے اور انکل جی نا ابھی وہاں پہ چائی پی رہے ہیں اس کے بعد انکل جی سارے گوہوں میں جائیں گے کنڈی لے کے اور ابھی ہمارے گھر میں کانا بھی آ گیا ہے کانا اور جوتی نا کلاسمنٹ ہے اور یہ دونوں نا ساتھ میں پڑھائے کر رہے ہیں اور یہاں پر ابھی دی بڑھ جی بھی آ گئے ہیں دی بڑھ جی کہاں جا رکھے تھے ابھی کھینہ کھینہ دی بڑھ جی نا گڑھوال لگا رہے ہیں کہ کھینہ یعنی کہ کہیں نہیں جا رکھا تھا یہاں پر ابھی انکل جی نے چائی بھی پی لئے اور انکل جی کی تیاری ہو گئی ہے پھر سے گاؤں میں جانے کی ابھی ہم نے یہاں پر ٹومی کو منڈوے کی روٹی دے دی ہے یعنی کہ کوڈے کی روٹی دے دی ہے ہمارے دنے اس کو کوڈا کہتے ہیں ٹومی اور تھوڑا بہت تو ٹومی نے کھا لیا روٹی اور اتنے ٹومی نے چھوڑ دیا ٹومی پوری کھا اس کو پوری کھا یہاں پر ابھی ننن جی سیاں کی چائی بنا رہے ہیں یہاں پر ابھی ننن جی نے چائی بنا دی ہے سبی لوگوں کے لیے تھینک یو یہاں پر ابھی ساسو جی بھی آ گئی ہے جنگل سے لکڑی لے کے اور اتنی ساری لکڑی لائے ساسو جی نے جنگل سے پوری سوکی ہوئی لکڑی ہے تو چلی دوستہ ابھی سیام کی چھے بجنی والی ہے اور ابھی دیکھو آسمان پر لال لال بادل آ رکھے ہیں اور کتنی پیاری دکھائی دے رہی ہے تو اب ہم لوگ بینر بنانے کی تیاری کرتے ہیں تو آج کی بیڈیو کو میں یہ پہ کلوس کرتے ہوں اگر آپ لوگ کو میرے بیڈیو پسند آئے اس کو لائے کیجئے کمینٹس کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کیجئے اور سبسکرائب جرور کریں میں ملتی ہوں اگلی بیڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے سست رہے مست رہے اپنے پرگوار ساتھ بیاست رہے جے ہن جے دیو موترکھنٹ